موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سالب کریں گے ایکسرسائز 6.5 جس کا question ہے ہمارے پاس find the solution sets of the following in equation or inequalities یعنی اب جو ہمارے پاس question ہوں گے وہ in equations ہو کے ہوں گے یعنی وہاں پر equal کا sign نہیں ہوگا وہاں پر greater than or less than کا sign ہوگا تو اس طرح کے question کو ہم solve کریں گے solve اسی طریقے سے ہی ہوگا جیسے ہم simply equation کو solve کرتے ہیں اسی طریقے سے ہی ہوگا بس یہاں پر تھوڑا سا difference کیا ہے greater than or less than کا sign ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو question number 1 ہے اس کا 2a minus 6 greater than 3 plus a جبکہ یہاں پر ہمارے پاس variable اس sentence میں variable ہمارے پاس a ہے اور a belongs to and یعنی ہمارے پاس جو a کی value آئے گی وہ کوئی بھی national number ہوگا ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں solve کرتے ہیں solve کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں value ہے یہ آپس میں solve نہیں ہو سکتی unlike terms ہیں اسی طرح سے یہ دونوں online terms ہیں ہم کیا کریں گے یہ plus والا a ہم اس سائٹ پہ لے آئیں گے تاکہ ہم a والی values کو solve کر سکیں اور یہ minus 6 دوسری طرف جا کر plus 6 ہو جائے گا 6 کو ہم دوسری سائٹ پہ لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 a minus a greater than 3 plus 6 minus کا sign ہے 2 میں سے 1 minus کریں ایک ہی بچے گا اور 1 coefficient لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ show کر رہا ہوتا ہے یہ ایک ہی ہے اور 3 میں 6 plus کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 9 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس variable کی value آگے ہمارے پاس 9 so solution set کس طرح سے ہم لکھیں گے solution set ہے ہمارے پاس a belongs to n and a جو ہے greater than ہے 9 کے اس طرح سے ہم لکھیں گے اور یہی اس کا آنسر ہے question number 2 ہے 6b minus 5 less than b plus 10 اور جو variable یہاں پر b ہے ہمارے پاس b belongs to real number تو solve پڑھ لیتے ہیں ہم solve پڑھنے کے لئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ دونوں unlike terms ہیں اسی طرح سے یہ دونوں unlike terms ہیں جن کو ہم آپس میں solve نہیں کر سکتے تو یہ والا جو b ہے میں اس طرف لے آنگے اور minus 5 کو دوسری سائٹ پر ہم لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا 6b minus b کیونکہ b ادھر plus ہو رہا ہے یہاں پر لے کر آئیں گے تو minus ہو جائے گا اسی طرح سے یہ 10 5 ادھر minus ہو رہا ہے یہاں پر لے کر آئیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا plus اب 6 میں سے ہم 1 minus کریں گے تو 5 10 میں ہم 5 plus کریں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا 15 اسی طرح 5b کے ساتھ multiply ہو رہا ہے جب ہم اس کو دوسری طرف لے کر آئیں گے تو divide ہو جائے گا 15 by 5 cancel کر دیتے ہیں 5 1 is a 5 5 3 is a 15 تو کیا answer آگیا ہمارے پاس b less than 3 کے ہے یہ ہمارے پاس اس variable کی value آگئی سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ solution set جو ہے وہ کیا ہوگا b belongs to r and b less than 3 یہی اس کا answer ہے question number 3 ہے x plus 5 by 10 less than 25 minus 4 x by 5 یہاں پر جو question ہے وہ اب ہے fraction میں تو fraction والا اگر کوئی question آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس میں کیا کریں گے denominator کے جو numbers ہوں گے نا ان کا lcm لے لیں گے ٹھیک ہے جو number lcm آئے گا پھر اس کو ہم multiply کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس fraction ختم ہو جائے گی تو lcm لے لیتے ہیں ہم 10 اور 5 کا lcm لے گے 5 پہ ہی جائے گا یہ 2 پہ بھی جا سکتا ہے چلیئے پہلے ہم 5 پہ کر لیتے ہیں 5 2 the 10 5 1 the 5 اور پھر 2 1 the 2 یہ دو number آگے ہیں ہمارے پاس 5 کو 2 سے multiply کریں تو آتا ہے ہمارے پاس 10 اس کا مطلب lcm ہمارے پاس آیا ہے 10 ہم کیا کریں گے multiply by 10 on both sides یعنی آپ نے ہر fraction کو 10 سے multiply کرنا تو پہلی fraction ہمارے پاس یہ ہے اس کو ہم multiply کرتے ہیں 10 سے less than پھر یہ دوسری والی fraction کو 10 سے multiply کر دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ دو در کسی question میں آپ پاس 3 4 5 تو آپ نے کیا کرنا ہے تمام denominator لیس 25 کو میں 2 سے multiply کروں گی تو میرے پاس آجائے گا 50 اسی طرح سے 2 کو 4 سے multiply کریں گے تو میرے پاس آجائے گا 4 میں ہم 1 پلس کریں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا 9 x اور 50 میں سے 5 minus کریں گے تو آجائے گا 45 اسی طرح 9 x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے دوسری طرف آکر divide ہو جائے گا اور divide کے لیے value ہم denominator میں لکھتے ہیں اب cancel out کر لیں 9 9 5 45 x less than 5 کے یہ آگے ہمارے پاس variable کی value so solution set is equal to x belong to n and x less than 5 یہی answer ہے اس کا اس طرح سے ہم solution set میں اس کا answer لکھیں گے question number 4 ہے 7 plus 5 x by 3 greater than 1 minus x by 2 اسی طرح سے fraction ہمارے پاس ہے lcm لے لیں گے 3 اور 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 lcm 10 10 lcm 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 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 اس لئے لکھ رہی ہیں کیونکہ یہ 2 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا اسی طرح سے 2 1s are 2 2 3s are 6 یہ 3 اور 1 minus x بریکٹ میں اب ہم بریکٹ کو اوپن کر لیتے ہیں 2 7s are 14 plus 2 5s are 10x اسی طرح سے 3 1s are 3 minus 3 کو x سے ملٹیپلائے کریں تو 3x آجے گا اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ value یہاں آجائے گی یعنی variables والی جو value ہیں ان کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور constant value کو ہم اکٹھا کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا جو آپ کو پاس variable والی value ہوگی وہ آپ کو ہمیشہ positive میں ہی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس بڑا number positive میں ہے تو چھوٹے number کو آپ move کروائیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر 3x minus ہو رہا ہے ادھر آ کر ہو جائے گا plus 3x اور یہ 3x یہاں رہے گا 14 وہاں پر plus ہو رہا ہے یہاں آ کر minus ہو جائے گا constant والا number اگر negative میں بھی آ جاتا ہے answer میں تو اس کا کوئی issue نہیں ہے 10 میں 3 plus کریں تو آ جائے گا 13x اسی طرح سے 14 میں سے 3 minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 11 13x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر ہو جائے گا آپ کے پاس divide یعنی minus 11 by 13 یہ variable کی value آ گئی so ہم لکھ سکتے ہیں solution set is equal to x belong to r and x greater than minus 11 by 13 یہی answer ہے اس question کا question number 5 کو ہم solve کر لیتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس اسی طرح سے fraction میں ہے تو پہلے ہم LCM لے لیتے ہیں 8 6 8 4 ٹھیک ہے 2 پر لے لیتے ہیں 2 4 2 3 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 اور یہ آ گیا 3 1 2 3 ٹھیک ہے تو 2 2 2 4 4 2 2 8 8 3 2 24 یعنی LCM ہمارے پاس آ گیا 24 اب ہم اپنی ہر fraction کو 24 سے multiply کریں گے تو ہم لکھیں گے multiply by 24 on both sides 24 کو multiply کریں گے 7y by 8 سے پھر 24 پھر 24 کو multiply کریں گے y plus 4 by 6 سے پھر 24 کو multiply کریں گے 3 by 8 سے and last 24 کو multiply کریں گے 3y minus 4 by 4 ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہوگا اب ہم cancel out کر لیتے ہیں اس کو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 8 1 8 8 3 the 24 تو 3 multiply ہوگا پہلے 7y کے ساتھ اب اس کو cancel کر لیتے ہیں 6 1 the 6 6 4 the 24 plus 4 multiply ہوگا y plus 4 سے 8 1 the 8 8 3 the 24 plus 3 کو ہم multiply کریں گے 3 کے ساتھ 4 1 the 4 4 6 the 24 6 کو ہم multiply کریں گے 3 y minus 4 کے ساتھ ٹھیک ہے next step ہم bracket کو open کر لیتے ہیں 3 7 the 21 y plus 4 کو y سے multiply کریں 4 y پہلے 4 کو y سے کیا پھر 4 کو 4 سے کیا 4 y plus 16 اسی طرح اسی طرح 3 3 9 greater than پہلے 6 کو 3 سے multiply کریں گے تو آئے گا 18 y minus 6 کو 4 سے multiply کریں گے تو آئے گا 24 یہاں پر ہمارے پاس ہے 21 y 4 y یہ دونوں like terms ہیں تو ان دونوں کو ہم plus کر لیتے ہیں 21 میں 4 plus کریں تو آپ کے پاس آجے گا 25 y اسی طرح 16 اور 9 کو plus کر لیتے ہیں یہ آجائے گا آپ کے پاس 25 ٹھیک ہے اور یہ 18 y minus 24 اسی طریقے سے اب یہاں سے ہم 18 y کو اس طرف لے آئیں گے تو minus 18 y ہو جائے گا 25 یہاں plus ہو رہا ہے دوسری طرف جا کر ہو جائے گا minus یہاں پر 25 میں سے 18 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 7 7 y اور minus minus plus ہوتا ہے 24 میں ہم 25 کو plus کر دیں گے تو آئے گا ہمارے پاس 49 minus 49 ٹھیک ہے 7 یہاں multiply ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کر divide ہو جائے گا divide کے لئے value denominator میں چلی جائے گی cancel out کر لیتے ہیں 7 7 7 7 7 49 y greater than minus 7 یہ ہمارے پاس variable کی value آگئی ہم لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس solution set کیا ہے solution set ہے ہمارے پاس y belong to z and y greater than minus 7 اس طرح سے answer لکھیں گے اور یہی اس کا answer ہے question number 6 کو ہم solve کر لیتے ہیں 7 minus 2 x greater than 6 ہے تو 7 کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے 7 یہاں پر plus ہو رہا ہے دوسری طرف جا کر minus ہو جائے گا تو 6 minus 7 اب 7 میں سے ہم 6 minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 اب اس question میں دیکھئے ہم نے پچھلے 5 question solve 6 میں ایسا نہیں ہے یہاں پر variable value negative میں آگئی ہے تو ہمیں negative میں بلکل بھی نہیں چاہیے ویسے تو اگر value کو ادھر ادھر کرنا ہو تو ہم simply کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے اگر ہمارے پاس variable value negative ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا اس کو positive بنانا ہے ایک تو positive بنانا ہے اس کے ساتھ لیکن variable کے ساتھ 2 بھی دیا ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں sides پر minus 2 سے divide کر دیں گے چاہے تو آپ اس کو plus کرنے کے لیے دونوں طرف آپ minus سے multiply کرو گے یا تو آپ یہ step کر لیں یا آپ minus دن کا ہو جائے گا یاد رکھئے گا کہ اگر constant ویلیو نیگٹیو ہو جاتی ہے تو پھر کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر variable ویلیو نیگٹیو ہے تو اس کو positive بنانا ہے اور جب آپ اس کو positive بنائیں گے تو آپ کا سائن ہے یہ الٹ جائے گا جیسے میں کر کے بتاتی میں دونوں طرف divide کر رہی ہوں تو یہ سائن منس کا operation میں دونوں پر apply کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ والا سائن آپ کا اس طرف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اب اسی طرح سے اس step کو کریے گا اس طرح سے آپ step کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ negative آپ کے پاس آ گیا 1 by 2 ٹھیک ہے variable کی value آ گئی so ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس solution set کیا ہے x belong to r and x less than 1 by 2 یہ ہی answer ہے question number 7 کو ہم solve کر نا ہے یہ بھی question ہمارے پاس fraction کی form میں ہے تو denominator والے تمام numbers کا ہم سب سے پہلے LC ہم لے لیتے ہیں وہ ہے 2 8 8 اور 12 تو 1 2 2 4 8 6 12 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 اور یہ 3 پر ہو گیا complete اب 2 2 4 2 8 3 24 24 ہمارا LCM آگیا 24 ہم کیا کریں گے multiply by 24 on both sides ہر ہر نمبر کو ہم 24 سے multiply کریں گے یعنی سب سے پہلے ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں 24 سے میں اسی step میں ان کو bracket میں رکھ رہی ہوں تاکہ جن students کو ابھی بھی اس point میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ clear ہو سکے plus 24 multiply by 3x plus 4 by 8 اسی طرح سے minus 24 multiply by 5x by 8 greater than 24 multiply by 11 by 12 ٹھیک ہے اب ہم cancel out کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 تمہارے پاس یہاں آگیا 12 اور bracket میں 4 minus x 8 1 8 3 24 plus 3 3 x plus 4 8 1 8 8 3 24 minus 3 5 x 12 1 12 12 2 24 2 11 اب ہم bracket کو open کر لیتے ہیں 12 کو 4 سے multiply کریں تو کیا ہوگا ہمارے پاس 48 minus 12 کو x سے multiply کریں 12 x plus 3 9 x 3 4 12 minus 3 5 15 x 2 11 سے کریں یا یا پھر ایک اور step بڑھا لیں آپ لوگ ان کو ترتیب سے لکھ پھر آپ لوگ اس کو plus minus کریں یا جس طرح آپ کو ٹھیک لگے یہ step آپ اس طرح سے دونوں دونوں پلس پلس ہیں تو ہم دونوں کو پلس کر لیتے ہیں 48 اور 12 کو تو ہمارے پاس آجے گا یہ 60 ٹھیک ہے اس طرح سے 22 یہاں پر رہے گا اب 60 ادھر پلس ہو رہا ہے 60 کو میں دوسری طرف لے جاؤں گے تو کیا ہو جائے گا میرے پاس minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 60 میں سے 22 کو minus کریں گے 10 میں سے 2 minus کیے ہم نے تمہارے پاس ہو گیا 8 5 میں سے 2 minus کیے تو ہو گیا ہمارے پاس 3 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus 18 اور یہ یہاں پر ہو جائے گا minus 38 اب پھر وہی والی situation اس میں آگئی ہے تو اب ہم کیا کریں کہ دونوں ویلیو کو minus 18 سے multiply کریں کیوں کریں گے 18 سے کیونکہ variable x ہے اور ہمیں x کے ساتھ 18 کو ختم کرنا ہے اسی طرح سے جیسے minus کو کرنا تو اسی لئے minus 18 کب ختم ہوگا جب میں divide کروں minus 18 سے اور یہ cancel out ہو دائے گا تو minus 18 x minus 18 اب minus والا operation ہم نے یہاں پر apply کیا تو sign change ہو گیا ہمارا یہ minus 38 by minus 18 minus 18 minus 18 سے cancel ہو گیا یہ ہمارے پاس بج گیا x less than minus سے minus cancel ہو گیا یہ two nines are 18 two ones are two one اس کو carry دے ہمارے پاس variable کا answer اب ہم لکھ لیتے ہیں solution set solution set کیا ہوگا ہمارے پاس x belong to r and x less than 19 by 9 یہ ہی answer ہے question number 8 پر ہمارے پاس mod کا sign use ہو رہا ہے تو mod کا sign جب ہم ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس expression کہہ لیں یا equation کہہ لیں اس میں ہمارے پاس دو sign آجاتے ایک plus اور minus کا تو اسی طرح سے ہم کریں گے یہ میں نے mod ختم کیا تو یہ ہی پر ہی میں کر دیتی ہوں 3x minus 2 less than x plus 5 اب ہم دو equations بنا لیتے ہیں ایک تو یہ ہو جائے گی plus والی ٹھیک ہے اور ایک یہ ہو جائے گی minus والی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم plus والی کو solve کر لیتے ہیں یہ x ادھر plus ہو رہا ہے یہاں پر آ کر minus ہو جائے گا 2 ادھر minus ہو رہا ہے یہاں آ کر پلس ہو جائے گا 3 میں سے 1 minus کی 2 اور 5 اور 2 ہمارے پاس دوسری ہفائنڈ کر لیتے ہیں اب اسی طرح سے یہ ہمارے پاس جو negative sign ہے اس negative sign کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں گی minus 1 سے دونوں کو divide کروں گی ٹھیک ہے تو یہ positive ہو جائے گی اور یہاں پر negative ہو جائے گا اب چونکہ میں minus operation یہاں پر کر رہی ہوں تو یہ ویلیس یہاں transfer کر رہے ہم اس کے لئے ہمارے پاس یہ sign change ہو گیا اور یہ minus یہاں آگیا ٹھیک ہے تو bracket open کر لیتے ہیں دوسری سائٹ کے minus x اور minus 5 ہو جائے گا اور minus 2 یہاں پر آ کر plus 2 ہو جائے گا 3 اور 1 4 x minus plus minus 5 بھی سے 2 minus کیے تو minus 3 آجے گا آگیا ہمارے پاس دونوں variables اب solution set کس طرح سے ہم لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس دو variables کے answer آگئے تو اس طرح سے آپ کریں گے solution set is equal to یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x belong to r end اب x کو لکھ لیں آپ center میں ایک value آپ کی یہاں آجائے گی اور ایک value آپ کی یہاں پر آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آگیا minus 3 by 4 جو x سے کیا ہے greater than ہے اور 7 by 2 کی value ہمارے پاس کیا ہے less than ہے پہلے میں یہ value adjust کر رہی ہوں یعنی ہمارے پاس minus 3 by 4 جو ہے وہ greater than x کے اور یہ ہمارے پاس value less than ہے تو اس طرح سے آئے گا 7 by 2 کی ٹھیک ہے یہ آنسر ہے question number 9 solve کر لیتے ہیں mod ختم کیا تو ہمارے پاس آجائے گا plus minus میں 5 plus 3 by less than 12 اب دو equations ہو گئی ایک ہو گیا 5 plus 3 by less than 12 اور دوسری ہمارے 3 y ایسے 5 وہاں جا کر minus ہو جائے گا 12 میں سے 5 minus کریں گے تو آج 7 اب 3 وہاں جا کر divide ہو جائے گا یہ y کی value آگئی ہے ہمارے پاس اسی طرح سے minus sign دوسری طرف جائے گا تو یہ sign change ہو جائے گا minus 12 5 دوسری طرف جائے minus ہو جائے minus minus plus 12 minus 5 minus 17 3 multiply ہو رہا دوسری طرف جا کر ہو جائے 3 divide 2 value آگئی ہمارے پاس solution set کیا ہو گا y belongs to r and minus 17 by 3 greater than y less than 7 by 3 یہ یہ answer ہے question number 10 جو اس exercise کا last question ہے بہت easy bracket open کر لیتے 5 3 15 y minus 5 to 10 3 y minus 15 یہ y آج minus 3 y ہو جائے گا minus 10 دوسری طرف جا کر plus 10 ہو جائے گا 15 میں سے 3 minus کی تو آگئے آپ پاس 12 اور 15 میں سے 10 minus کی تو آگیا minus 5 12 دوسری طرف جائے divide یہ آگئی y کی value تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس solution set آج گا y belong to r and y greater than minus 5 by 12 یہ ہی آنسر ہے آج کا topic اور ویڈیو بس یہ ہی تک ملتے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس ایکسرسائز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ